آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ ماں ہے آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اس چیز کو کتنا ظلم ہو رائے ماں با حضور کی صیرت کا بس ایک آخری پہلو ماں کتنا ظلم ہو رائے ماں کے اوپر آپ دیکھو یہ بڑھی ماں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہم جب یہ ماں ہم سے سوال کرتے ہیں کاروبار کے وارے میں ہم نے انگلیش لائے گزاریے دو چار انگلیش کے وڑھ میں یوز کرنا آگئے تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو پرانے خیالات کی ماں ہے یہ کیا سمجھے اور جب وہ ماں ہم سے کوئی سوال کرتی ہے کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے تو ہم بہت غصے میں جواب دیتے ہیں تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا ماں بار بار پوچھتی ہے ہم کہتے ہیں تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا ماں کی سمجھداری کی بات کرتے ہو ارے ماں کی سمجھداری کو دیکھنا ہے تو اس وقت دیکھو جب تم اتنے سے تھے تمہیں بھونگ لگتی تھی یا پیاس لگتی تھی تو تمہارے چہرے کو دیکھ کے یہ ماں سمجھ جاتی تھی اسے پیاس لگی ہے تیرے چہرے کو دیکھ کے سمجھ داتی تھی اسے پھوک لگی ہے تیرے پگڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے سمجھ جاتی تھی اسے دل پیرے کی ضرورت ہے آج دنیا کے ماحول میں بدلنے کے بعد میں تُو نے ماباپ کو اتنا حقیق سمجھ لیا ماں باپ کا خاصنا اچھا نہیں لگتا ماں باپ کا گرگرانا اچھا نہیں لگتا اللہ ہو اکبر میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرے دل میں تمنہ ہے آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا ہے جہاد میں جانے کی تیاری ہے صحابے لائن لگائے کھڑے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں بچپن سے تمنہ ہے میں بھی جہاد کروں میں بھی اللہ کی راہ میں اپنا سر کتا ہوں میں بھی اپنا خون بہاں دین کو بچانے کے لیے اللہ ہو اکبر میرے نبی نے جانتے ہو کیا سوال کیا آج آلم گئی ہے ہم مسلمان ہیں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے مگر آلم کیا ہے ہم نے اپنے بیوی کو لیا ہم نے اپنے دو یا چار بچوں کو لیا لیکے الگ ہو گئے کہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں کس کے ساتھ فیملی کے ساتھ کون کون ہے فیملی میں تمہاری بندہ جواب دیتا ہے میری فیملی میں ایک بیوی ہے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے ایک میری ساس ہے میرے سسر ہے یہ میری فیملی ہے ارے لانت ہے تیری زندگی پر جس گھر میں ماں نہ ہو وہ گھر گھر نہیں ہے جس گھر میں باپ نہ ہو وہ گھر گھر نہیں ہے ماں کو چھوڑ دینے والے یہ تیری فیملی ہے ماں کو چھوڑ دینے والے تیری فیملی ہے اپنی جوانی پر ناز کرنے والے یاد کر یہ تیری جوانی جوائی ہے جب تیری جوان ماں نے اپنے آپ کو بھڑا کیا ہے تیرے لیے تجھے جوان کرنے کے لیے بوڑی ہوئی تجھے جوان کرنے کے لیے Paulوں پر سپیہ دیا گئی تجھے جوان کرنے کے لیے اس کی کمر چھوکئی آج آلنگ یہ ہے تو اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے تجھ سے ملنے کے لیے تجھ سے ملاقات کے لیے تیرے دیدار کے لیے تو اس سے بات کرنے کے لیے اس ماں کو کسی تاویز والے کے پاس جانا پاتا تعویز کے لیے لیے کوئی ایسا تعویز مل جائے کہ میرا بیٹا میرے قریب آجائے کوئی ایسا تعویز مل جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے دولنے لگے کوئی ایسا تعویز مل جائے کہ میرا بیٹا ایک نگاہ دیکھ لے مجھے اللہ ہو اگر یہ ماں کی ممتہ ہے یہ ماں کا عالم ہے آج ماں کو تعویز کا سہارہ لے گا پڑھ رہا ہے یہ کہتے ہوئے میرا بیٹا مجھے دیکھنے کو نہ ملے تو کم سے کم اس کی نکلتے ہوئے بیٹھ دیکھنے کو مل جائے ماں تاویز اس لیے کرا رہی ہے تم نے ماں کو چھوڑ دیا میرا نبی نے انشاء پرمایا دنیا میں بندہ شراب پیتا رہے دنیا میں بندہ زنا کرتا رہے چھوٹ بولتا رہے عیبت کرتا رہے جتنے گناہ ہیں وہ بندہ کرتا رہے مرنے کے پاس سزا دے گا مگر ایک گناہ ایسا ہے ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے وہ گناہ یہ ہے کہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اس کی سزا دنیا میں ملے گی جس نے ماں کا دل دکھایا ہے اس کی سزا دنیا میں ملے گی اللہ اکبر صحابیہ یا رسول اللہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں اجازت دے دے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا احیون والدہ جہاد میں جانے کی اجازت لینے والے ماں باپ زندہ ہیں گھر ہم اجمعے جا رہے ہیں دس ہزار کی چادر چڑھا رہے ہیں کلیر شریف جا رہے ہیں پانچ ہزار کی دیکھ لے اللہ اکبر اجمعے میں دس ہزار کی چادر چڑھانے سے پہلے کبھی تم نے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچے کہ ایک سال ہو گئی تم نے سو روپے کی چادر بڑھی ماں کو نہیں دی اجمعے میں دس ہزار کی چادر چڑھانے کے لیے جا رہے ہیں میں چادروں کا منکر نہیں ہوں چادر چڑھانا جائز ہے مگر پہلے اس ماں کے بھٹے ہوئے دپٹے پر نظر ڈالو جس نے راتوں میں پیمد لگائے ہیں دپٹے پر دس ہزار کی چادر چڑھائی تم نے اجمعے میں جا کر بھوڑی ماں ایک دپٹے کے لیے پرستی رہی دیس ہزار کا تشخالہ لے کے پہنچ گئے کلیر کی سرزمین پر مگر ایک پور ہی ماں سردی میں ایک شول کے لیے ترستی رہی نورمل اور ململ کے تپٹے سے اس نے سردیاں کار دیں اپنے آپ کو بچاتی رہی سردیوں سے اور تمہاری طولت چادر اور پھولوں میں رہی اللہ اگر کہاں جا رہے ہو دیکھ لے کے جا رہے ہیں کلیر شریف اچھا کیوں کوئی کام بن گیا ہے جوب مل گئی ہے اس لیے ہم نے دیکھ بنائی ہے سارے رشتہ داروں کو لے کے جا رہے ہیں کلیر شریف دیکھ میں شریف ہونا یہ دیکھ ہیں کس کے لیے بہت اچھی بات ہے معصوم بچوں کے لیے دیکھ لے جانے والے مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ ضرور سوچ لینا کلیر دیکھ لے جانے سے پہلے کتنے دن ہو گئی کہ تُو نے اپنی ماں کے پیٹ کو پٹیل پہ نہیں دیکھا کہ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا بھی ہے معصوم بچوں کو لے جانے کھانا کھلانے کے لیے دیکھ لے جانے کے لیے تجھے یہ خیال نہیں ہے سب کی پرواہ ہے بیوی کو کیا پسند ہے تو یہ پوچھتا ہے بیٹی کو کیا پسند ہے تجھے خیال ہے بیٹے کو کیا پسند ہے تجھے خیال ہے زندگی میں ایک بار دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کبھی ماں کے قریب جا کے تم نے یہ پوچھا ہے اے میری ماں تُو بتا تجھے کیا پسند ہے کبھی زندگی میں ایک بار ماں کے قریب جا کے تم نے پوچھا اے میری ماں تُو بتا دے تم جانتے ہو تمہاری ماں کو کیا پسند ہے اللہ اکبر جب تم دسترخان پر پیٹ جاتے ہو اور ماں اپنے ہاتھ سے تمہاری پلیٹ کے اندر سبزی نکالتی ہے ماں اپنے ہاتھ سے تمہاری پلیٹ کے اندر سالن نکالتی ہے اور وہ سالن نکلتے نکلتے زیادہ ہوتا ہے تو تم کہتے ہو کھا نہیں پاؤں گا تو تمہاری ماں کہتی ہو کوئی مسئلہ نہیں یہ چھوڑ دینا میں کھا دوں گی تیری ماں کو تیرا بچا ہوا کھانا پسند ہے ماں کی عزت کر لے میرے مسلمان اللہ ہوا ہور بارگاہ رسول میں آنے والے صحابی کرے ہیں یا رسول اللہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں میرے نبی نے ارشاد پرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے سرکار نے ارشاد پرمایا جا جا کے ماں کی خدمت کر تجھے جہاد کا سواب تیری ماں کی خدمت میں ملے جہاد کا سواب ماں کی خدمت میں ملے پیر صاحب کے لئے لوگ لائن لگاتے ہیں میں کسی پیر کی برائی نہیں کر رہا ہوں ایک بات کہہ رہا ہوں دنیا کے سارے اہل سنت و جمعات کے برحق پیر ہماری سر کے تاج ہیں ہم پیر کے لئے لائن لگاتے ہیں ہاتھ چونتے ہیں پیر چونتے ہیں بھیڑ ہوتے ہیں ہزاروں کے مجمع میں اتنی شدت کے ساتھ گرتے ہیں تھکے کھاتے ہیں مگر پیر کا پیر چوننے کو مل جائے اور اگر پیر کا پیر چوننے کو مل جائے دس ہزار جگہ بیان کرتے ہیں پیر صاحب کا پیر چونہ ہے پیر صاحب کے لئے پوری رات لائن لگائی پیر چوننے کے لئے منع نہیں کرتا ہوں قدم حاضر ہیں آپ قدم کو بوسا دے اور حضرت بھی یہی فرمائیں گے پہلے ماں کا قدم چونو اگر یہ ماں راضی نہیں ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں نہ مدینے والے مصطفیٰ راضی ہیں نہ اللہ راضی ہے نہ مدینے والے مصطفیٰ راضی ہیں ایک شخص کم ایک شخص کی ماں کا انتقال ہوا چار جوان بیٹھے ماں کا انتقال ہوا بھیڑ جمع ہو گئی دروازے پر لوگ آگے سارے کیا ہوا ہے بڑھی عورت کا انتقال ہوا اچھا لوگوں نے افسوس کیا تیاری کی جائے کفن دفن کی کہا کوئی ذمہ دار نہیں کیوں کہ اس بڑھی عورت کی کوئی بیٹا نہیں جواب آیا نے چار جوان بیٹے ہیں ایک دلی میں رہتا ہے ایک ممبئی میں رہتا ہے ایک کرناٹک میں رہتا ہے ایک حیدر آباد میں رہتا ہے بڑی بڑے ماندار ہیں سب اچھا تو شاید اس بڑھی عورت کو اچانک سے ہاتھ اٹھیک آیا ہو گئے اس لیے انتقال کر گئی ورنہ بیمار پہلے سے ہوتی تو ماں آتی اس کے قریب اللہ ہوتا تو لوگوں نے کہا نہیں چار مہینے سے فالج کا اثر ہوا تھا چار مہینے ہو گئے چار مہینے سے بستر پہ پڑی رہی بہن نے فون کیا ماں مرنے والی ہے تو بھائی نے جواب دیا سیزن چل رہا ہے پورا کر کے آؤ دوسرے بھائی کو فون کیا ماں بستر پہ پڑی ہے فالج کا اثر ہو گیا ہے چلنے پھرنے سے پریشان ہے تیرے چہرے کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہے صبح نکلتا ہے تو زبان پہ تیرا نام ہوتا ہے شام کو سوتی ہے تو زبان پہ تیرا نام ہوتا ہے اے میرے بھائی آخری بار ماں کے چہرے کو دیکھ لیں اللہ ہو اکبر اس نے کہا میرا بھی کام زیادہ اچھا چل رہا ہے چھ مہینے کے بعد میرا کام اب اچھا ہوا ہے کام کو چھوڑ دھوڑ دھوڑ گا میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے کچھ دن کے بعد آ جاؤں گا بہن نے تیسرے بھائی کو فون کیا اے میرے بھائی کرنا ٹک سے ایک دن کے لیے آ کے ماں کے چہرے کو دیکھ لیں ابھی میری بچوں کی پڑھائی چل رہی ہے چھوڑی نہیں ہے کرمیوں کی چھوڑی میں آ جاؤں گا چوتھے بھائی کو ممبئی فون کیا میرے بھائی دہلی کا سفر فلائٹ سے کر کے ایک دن کے لیے ذرا ماں کے چہرے کو دیکھ لیں ماں کے دل کو تسلی ہو جائے گی پوڑی ہے آپائج ہے بیچاری کے نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پیر کام کرتے ہیں زبان پر صرف تم چار بھائیوں کا نام ہے کوئی آنے کے لیے راضی نہیں ہے کے دعائیں دیتی رہی مگر اللہ ہوا پر چار مہینے کے بعد جب اچانک سے اس کا انتقال ہو گیا انتقال ہو جانے کے بعد اب فون کیا جا رہا ہے سارے بیٹے آنے کے لیے تیار ہیں اب فلائٹ کا ٹکٹ لے کے آ رہی ہیں چوبیس گھنٹے ہو گئے گوڑی ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے گرمی کا موسم ہے برف کی سلی لگائی جا رہی ہے لاش کے نیچے تاکہ ہری بھائی رہے اس کے اندر بدگو نہ آ جائے رکھا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے ہو گئے اٹھالیس گھنٹے ہو گئے دلی سے آنے والے کے لیے کتنا لمبہ ٹائم لگ جاتا ہے آتے آتے اللہ ہوا پر چوبیس گھنٹے ہو گئے تیس گھنٹے ہو گئے اٹھالیس گھنٹے ہو گئے ماں کے جنازے کو رکھا ہوا برف کی سلی پسلی لگائی جا رہی ہے تاکہ بیٹے آ کے چہرہ دیکھ لیں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے محلے کے سالم لوگوں لانت ہے تمہاری زندگی پر جن چار بیٹوں نے اس کی زندگی میں چہرہ نہ دیکھا مرنے کے بعد چہرہ دیکھنے کیا کر لیں گے آخر مجھے بتاؤ مرنے کے بعد کیا کریں گے چہرہ دیکھنے چار مہینے سے بیچاری لگتی رہی ایک منت دیکھنے کے لیے آجا مگر ایک دن دیکھنے کے لیے نہ آیا بار بار تھون کراتی رہی محلے والے کول کو تیرے دیکھنے کے لیے آجا مگر دیکھنے کے لیے نہیں آیا اللہ اکبر جب زندہ پر دیکھا نہیں تو مرنے کے بعد کیوں اس کے بدن کو سکھا رہے ہو مرنے کے بعد پر کسلی بار بار لگا رہے ہو آخر مرنے کے بعد کون سے سواہ مل جائے گا اب تو یہ چاروں بیٹے اس قابل ہے ہی نہیں کہ انہیں چہرہ دکھایا جائے ان کے آنے سے پہلے تفل کر دو تاکہ زندگی برینہ ان کی غلطی کا احساس رہے ارے ظالم تو دنیا کی دولت کرو وہ ماں دیکھتا رہا وہ ماں جس نے نو مہینے تجھے ٹے پہ رکھا تجھے خیال نہیں آیا جس نے سردی کے موسم میں جب تُو نے پیشاپ دیا تو اس ماں نے تجھے سوکھے میں سکارے میں سے لائیا اور خود دیلے میں لیتی ہے ہی تجھے رحم نہیں آیا جس ماں نے گھر میں کھانا کم ہوا تو پہلے لقمت تیرے مہینے دیا خود پاد لکھایا نہ رہا تو نہ کھایا تجھے خیال نہیں آیا جس ماں نے عید کے موسم میں بیشے نہ ہونے کی وجہ سے نیا لباس تجھے پہنائیا تاکہ دوستوں میں تیری حسوائی نہ ہو دوستوں میں تجھے شرمندگی نہ ہو پہمد لگا کے کپڑے تیری ماں نے پہنے تجھے یہ خیال نہیں آیا تولت دیکھتا رہا تیرا سیزن ہے اب آ رہا ہے چار دن کے بعد روتا ہوا اب یہ تیرے آنسو دکھاوے گا اب یہ تیرا رونا دکھاوے گا ہے اب یہ تیری ممتہ دکھاوے کی ہے اب یہ تیری محبت نہیں ہے دکھا آیا ہے لے جاؤ قبرستان میں دفن کر دو یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے چار مہینے سے ایک دن کے لیے نہ آیا اب جب ماں کے انتقال کے بعد دفن کرنے کے لیے آ گیا چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے ہو گئے ماں کے جنازے وہ رکھے ہو گئے اللہ حبت چاروں بیٹے جمع ہو گئے جنازہ تیار ہے کفن دے دیا گیا امام صاحب میں تلاش کیا ہاں بھئی بیٹوں سے اجازت لے لو جنازے کی نماز پڑھا ہے پورے مچمے میں تلاش کیا جا رہا ہے بیٹے کہا جن کے لیے آتالیس گھنٹے سے جنازے کو رکھا گیا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے نہ چھوٹا بیٹا نہ مجلہ بیٹا نہ بڑا بیٹا بولایا گیا کہے ہو آ کے اجازت دو امام صاحب کو نماز پڑھا دیں اور آ کے تم بھی کھڑے ہو جاؤ کم سے کم چار مہینے میں زندگی میں دیکھا نہیں ماں پر توجہ نہیں دی کم سے کم جنازے کی نماز پڑھ لو کہتا ہے میں پاک نہیں ہوں اللہ اکبر لانت ہے تمہاری زندگی پر اور تالیس گھنٹے جس بوڑی ماں کی جنازے کو برپی سلی لگا کر اس کے جسم کو سکھایا گیا چار تالیس گھنٹے کے بعد جب تم آئے تو تمہیں نماز کی توفیق بھی نہیں ہے تو پاک بھی نہیں ہوں اللہ اکبر اور اس کے بعد اب آپ دیکھو آیت چالیس میں کا وقت جب چالیس میں کا وقت آ جاتا ہے تو یہی مسلمان جس نے ماں کو کھانا نہ دیا جس نے ماں کو پانی نہ دیا جس نے ماں کو لباس نہ دیا جو ماں سے محبت سے نہ بولا جو ماں کے قریب نہ بیٹھا جس نے ماں کے ہاتھ نہ دوائی جو ماں کے قریب نہ گیا جس نے ماں کے قدموں کو بوشا نہ دیا جو ماں سے محبت سے بولا نہیں وہی بیٹا مشورہ کرتا ہے آپس میں کارڈ اچھے سے اچھے چھپنا چاہیے ہمیں لمبا کھانا کرنا ہے چھوٹا سا کھانا کریں گے تو محلے والے کیا کہیں گے لوگ ہمیں تانا دیں گے لڑکے اتنے مامدار ہیں چالیس میں کا کھانا لمبا نہیں دیا اس لئے کار چھپائے جا رہے ہیں برائے عیسالِ سواب مرہومہ فلا ان کے نام سے عیسالِ سواب کا پنڈال لگا ہوا ہے رنگ رنگ کے کھانے موجود ہیں دریانی بھی ہے زردہ بھی ہے کورما بھی ہے تیرینی بھی ہے تیرینی بھی ہے سارے کھانے موجود ہیں فاتحہ لگائی جا رہی ہے ہر رنگ کا کھانا موجود ہے دیسی، دھیگی لگی ہوئی روٹیاں موجود ہیں سارے کھانے موجود ہیں اللہ اکبر چالیس میں کی فاتحہ میں ماں کے لیے دس رنگ کی روٹیاں موجود ہیں دس رنگ کے محبے موجود ہیں مگر لانت ہے تمہارے ان سارے کھانوں پر جب وہ زندہ تھی تو تم نے سوکھی روٹی نہ کھڑائی جب زندہ تھی تو کبھی بولے لیں جب زندہ تھی مرنے کے بعد کھی لگا کر روٹی رکھ رہے ہو جب زندہ تھی تو تم نے کبھی سوکھی روٹی نہ دی جب زندہ تھی کبھی بولے لیں جب زندہ تھی کبھی پیار نہ دیا اب مرنے کے بعد یہ دس رنگ کے کھانے فضول ہیں دکھاوا ہے ریاکاری ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قابلِ قبول رہی ہیں جب زندہ تھی سوکھی روٹی محبت سے کھلا دیتا دنیا سے جاتی دامن سے دوائیں دیتی جاتی یہ دعا دیتی تو تیری دنیا بھی کامیاب ہوتی میری بات سمجھ آرہی میری بات سمجھ آرہی کتنی اہم ہیں یہ ماں آج ہمارے ہاں ایک شخص کے بیوی کا انتقال ہوا اس نے دوسری شادی کی چھ سال کا اس کے پاس بچہ ہے اس نے اتنے بچے سے کہا یہ بتاؤ تمہاری پہلے والی ماں اچھی تھی یا دوسری والی ماں اچھی ہے اس نے کہا میری پہلے والی ماں جھونٹی تھی جس ماں نے مجھے پیدا کیا وہ جھونٹی تھی اور یہ دوسری والی ماں سچی ہے باپ کو بڑی حیرت لی جس ماں نے پیدا کیا اسے جھونٹا بتایا کیوں وجہ کیا ہے تو اس چھ سال کے پیٹے نے کہا تھا جس ماں نے مجھے پیدا کیا وہ جھونٹی اس لیے تھی کہ اگر صبح میں شرارت کرتا اسکول نہ جاتا تو وہ ماں مجھ سے کہتی اسکول نہ جائے گا تو ماروں گی اسکول نہ جائے گا تو کھانا نہیں دوں گی لیکن جب جو پہر کے گیارہ سے بارہ بچتے روٹی بن جاتا کھانا تیار ہو جاتا تو ایک لقمہ اس ماں کے حلق سے میرے بغیر نہ اترتا جس نے مارنے کے لیے کہا وہ مجھے پکڑ پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے لقمیں موں میں رکھتی تھی میرے لال کھالے تو نہیں کھائے گا تو یہ کھانا میرے موں سے نہیں اترے گا وہ جھونٹی تھی مارنے کو کہتی تھی مگر کبھی مارا نہیں گھر میں نہیں آنے دوں گی مگر کبھی ایسا کیا نہیں اللہ اکبر جو میری دوسری ماں ہے یہ سچی ہے اگر یہ مجھ سے کہتی ہے ماروں گی تو یہ مارتی ہی ہے یہ مجھ سے کہتی ہے کھانا نہیں دوں گی تو پورے پورے دل بھونکے رہتا ہوں کھانا نہیں دیتی اگر یہ کہتی ہے گھر میں نہیں آنے دوں گی تو پورے دل دروازہ کھٹ کھٹ آتا رہتا ہوں لیکن گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی ہے اس لیے کہ وہ دوسری جو عورت تمہارے گھر میں ہے وہ تمہارے باپ کی بیوی تو ہے مگر تمہاری ماں نہیں ہے تمہارے والد کی دوسری بیوی ہے تمہاری ماں نہیں ہے اسلام نے شادیاں چاہ رہے ہیں ایک مر جائے دوسری دوسری چلی جائے تیسری تیسری چلی جائے چوتھر کر لو مگر ماں ماں ایک ہی ہے ہر محفل میں جہاں تم جاؤ کہ سارے چہرے ملیں گے دوست ملیں گے رشتہ دار ملیں گے عزیز ملیں گے اقارب ملیں گے مگر یہ پول ہا باپ جس کے چہرے پر سفید تاری ہے جس دنیا دنیا سے چلا جائے گا ہر محفل میں سارے چہرے ملیں گے مگر ایک یہ چہرہ تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا یہ بوڑ ہی ماں کا چہرہ تمہیں کہیں نہ ملے گا تن تلاش کرو گے نہیں ملے گا تمہیں اندازہ نہیں ہے تم پوچھو ان یتیموں سے جن کے باپ دنیا سے چلے گئی تم پوچھو ان یتیموں سے جن کی ماں دنیا سے چلی گئی تمہیں اندازہ نہیں ہے جب عید کا دن آتا ہے صبح کے وقت میں ہر ماں بیٹے کے لیے نئے کپڑے اپنے ہاتھ سے نکالتی ہے پانی گرم کر کے دیتی ہے تیل اپنے ہاتھ سے ڈالتی ہے سرما اپنے ہاتھوں سے لگاتی ہے کنگی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے سینے سے لگا کے خوشبو لگا کے دروازے سے الویدہ کرتی ہے جا میرے بیٹے عیدگاہ نماز پڑھ کے جانا اور جب بیٹا نکل کے جاتا ہے تو ماہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے مولا میرا بیٹا گھر سے نکلا ہے اسے سلامت عیدگاہ لے جالا سلامت واپس لانا اللہ ہوا تر لیکن پوچھو ان یتیموں سے کہ جن کی ماہ دنیا میں زندہ نہیں ہے جب عید کا دین آتا ہے تر صبح فجر کی نماز کے بعد سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں اے کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی تو لباس رکال کے دیتی ہے اے کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے کھانے کے لیے دیتی ہے جب تم عید کی نماز کے بعد باپس آتے ہو کبھی تم نے غور کیا ہے تم نے نیا لباس پہنا عید کی نماز سے پہلے تم نے عید کی نماز پڑھ لیتی تم سب سے مل کے آگئے تم عیدگاہ گھوم کے آگئے رشتہ داروں محلے والوں کیا سمئیہ کھا کے آگئے مگر ایک ماں ہے جس نے ابھی تک لباس تک نہیں بدلا ہے جس نے چہرہ نہیں تھے یا کیوں تم جب گھر میں تھے تو تمہیں سجانے میں لگی تھی جب چلے گئے تھے تو تمہارے لیے کھانا بنانے میں لگی تھی یہ ماں ہے تمہاری قادر کرو اے ماں ہوں جب یہ دنیا سے چلی جائیں گی تو زندگی برد ترس ہو گئے مگر ان کا چہرہ نظر نہیں آئے گا میرے نبی نے فرمایا کہ جسے اللہ نے ماباک جیسی عظیم نعمتی ہے تو ان کی قطر نہ کر سکا وہ شخص جہنمی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملے اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہی دور پہ جاتے تھے لیکن ایک دن جب اچانک سے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ سمحل کے آگے موسیٰ سمحل کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاجب ہو سمحل کے اے اللہ آج سے پہلے کبھی تُو نے یہ نہیں کہا تُو نے کبھی نہیں کہا سمحل کے آنا آج تُو اچانک سے فرما رہا ہے سمحل کے آنا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آج سے پہلے جب تُو گھر سے نکلتا تھا تیری ماں زندہ تھی جب تُو نکلتا تھا تو وہ دامن کو پھیلا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اے اللہ میرا بیٹا موسیٰ نکلا ہے اس کی حفاظت کرنا اے موسیٰ آج تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اب سمحل کے چلنا کیونکہ اب دعا کرنے والی ماں نہیں ہے ترے پاس دعا کرنے والی ماں نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو ٹھوکر لگ جائے کیوں ایسا نہ ہو تکلیف مہت چاہے اللہ ہوا کر اے ماں کو گانی تینے والے اے ماں کو صداانے والے اے ماں کو برا کہنے والے اے ماں باپ کو چھوڑ کے جانے والے اے معباد کو نہ دیکھنے والے اے معباد کو رشتہ توڑنے والے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر میں مسجد میں ہوتا امام بن جاتا میرے صحابہ میرے پیچھے مقتدی ہوتے ایسے عالم میں حجرے سے میری ماں پردہ ہٹاتی آواز دیتی میرے نبی فرماتے ہیں میں نماز توڑ دیتا پہلے ماں کی بات میں مسجد نبوی میں ہوتا نبی مسجد نبوی میں میں صحابہ کے درمیان امام بن جاتا نیت باندھ لیتا الحمدو پر دیتا تم میرے پیچھے مقتدی ہوتے اور حجرہ سامنے ہوتا میری ماں پردہ ہٹاتی میرے نبی کہتے ہیں اور میری ماں کہتی بیٹا محمد ادھر آو میرے نبی نے فرمایا میں نماز توڑ دیتا اللہ حافظ اور ماں کا مقام سمجھو ماں کا مقام سمجھو نماز کہا کہا میرے نبی میری بات سمجھ آ رہی زیادہ فاشت تو نہیں بول رہا کیا فرمایا میرے نبی نے نماز توڑ دیتا پہلے ماں کی بات سمجھتا آج نافرمانی کر رہے ہوئے ذرا سی بات پر ماں ڈانٹ دے تو تم ایک ہفتے تک انتظار کرتے ہو ہم ماں سے نہیں بولیں گے پہلے ماں ہم سے بولیں ماں ڈانٹ دے تو تم انتظار کرتے ہو ہم نہیں بولیں گے ہم کیوں بولیں ماں کی غلطی ہے ماں نے ڈانٹا ہے ماں اگر قتل بھی کر دے تو اس کی غلطی نہیں ہے اللہ نے اسے بہت بہت حق دیا میرے نبی فرما دے میری ماں بات دیتی میں نماز توڑ دیتا پہلے ماں کی بات سمجھتا یا رسول اللہ نماز توڑ دیتے یا رسول اللہ نماز توڑ دیتے ہاں میں نماز چھوڑ دیتا اس لیے کہ جس کی ماں راضی نہیں ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جس کی ماں راضی نہیں ہے اللہ اس کے روزے کو قبول نہیں فرماتا ہے جس کی ماں راضی نہیں ہے اللہ اس کے حج کو قبول نہیں فرماتا ہے جس کی ماں راضی نہیں ہے اللہ اس کے عمال کو قبول نہیں فرماتا ہے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا میرے بھائی کیا زندگی میں تم نے کبھی ماباب کو تکلیف دی ہے ماباب تو بارے تم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں اس لیے کہ آج انسان اپنے کھیت کے اندر گیہوں ڈالتا ہے تو مکی نہیں نکلتی ہے مکی نہیں کارتا ہے گیہو ڈالتا ہے تو گیہو ہوتے ہیں آج گالی دے رہے ہو کل یہ تمہارا دس سال کا بیٹا جب جوان ہوگا تم بڑھے ہو جاؤگے تو تمہیں یہ گالی دے گا اور اس وقت تمہیں یہ زمانہ یاد آئے گا کاش میں نے بڑھے ماں کی خدمت کر لی ہوتی بس میں ایک آخری بات آپ کو بتا کے اپنی بات کو ختم کر دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دستوری حیات دیا ہے میرے نبی کی بس آخری بات بتا رہوں اور اس کے بعد ہم سلام پڑھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دستوری حیات دیا ہے اور ہمیں پوری زندگی دی ہے سمجھنے کے لیے اور اس پر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے رسول حاشلی وقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اچانک سے صحابہ اکرام بیٹے ہوئے ہیں ایک بوڑھی عورت سامنے سے آگئی میرے نبی نے دیکھا میرے نبی اس بوڑھی عورت کی تازیم کے لیے اٹھکر کھڑے ہو گئے نبی اس بڑھی عورت کی تازیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے میرے نبی نے اپنی چادر کو بچھا دیا چادر کو بچھانے کے بعد اس بڑھی عورت کو بٹھایا اس کے بعد جب وہ تشریف لے گئی میرے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے جب نبی اٹھے تو صحابہ اکرام بھی اٹھ گئے چلی گلی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے پوری کائنات کو اس لیے بنایا پوری کائنات آپ کی تازیم کرے یہ عورت کون تھی جن کی تازیم کے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اگر حضور آزمیہ صاحب ببلہ کوئی آئے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤں تو اس شخصیت کا مقام پتہ چل جائے گا جس کے لیے حضور کھڑے ہو رہے ہو میرے نبی کھڑے ہو گئے صحابہ حیران ہوں گے یہ ہاپتی کامتی آنے والی ہے کہ جس کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہو رہے ہیں جب چلی گئی صحابہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ یہ آنے والی موڑی عورت کون تھی جس کے لیے آپ نے اتنا عدد کیا جب وہ آئی توٹ کے کھڑے ہو گئے چادر کو بچھا دیا اس کے سامنے کانوں کو کر دیا وہ بولتے رہی آپ جنتے رہے جب وہ چلی گئی تو آپ اس کی تازیم کے لیے بھی کھڑے ہو گئے اللہ کی رسول نے فرمایا یہ مجھے دو سال دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی یہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی جن کا میں نے اتنا عدد کیا اگر مجھے پیدا کرنے والی ماں آمینہ ہوتی تو سر اور پھل کو بٹھا لیا ہو گیا اتنا مقام ہے میرے نبی کا جنہوں نے جملہ دے کے جارہا ہوں اپنے دل پر نقش کر لے جنہوں نے دنیا میں ماباب کی تازیم کی ہے اللہ نے بڑا مطبع دیا اور جنہوں نے ماباب کی نافرمانی کی ہے اللہ نے انہیں اسی دنیا میں زلیل اور رسوہ کیا حضرت مالک بن دینار بس ایک سزا آپ کو بتا دوں آخری بات دو سے تین منٹ حضرت مالک بن دینار اپنے والدہ کے ساتھ حج پہ گئے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے یہ بتا دے کہ اس سال کوئی ایسا بھی ہے جس کا تُو نے حج قبول نہیں کیا جلدی سے میرے ساتھ بولیں جس کا حج تُو نے قبول نہیں کیا دعا کی سو گئے اللہ نے خواب کے ذریعے انہیں بتایا ہاں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا حج میں نے قبول نہیں کیا انہیں احساس ہوا ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بندہ میں ہوں کیونکہ میں نے یہ اللہ سے پوچھا دا رونے لگے انہیں خیال آیا کہ وہ بندہ میں تو نہیں ہوں رونے لگے پریشان ہو گئے ماں قریب میں ہیں آرام کر رہی تھی اٹھیں اٹھنے کے بعد کا بیٹا کیا ہوا کیا روتا ہے کہا اللہ اے میرے ماں میں نے اللہ نے مجھے خواب میں یہ بتایا ہے کہ ایک شخص کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا میں روتا ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ وہ میں شخص ہوں جس کا حج اللہ نے قبول نہیں فرمایا مانے کا سوجہ آرام سے کیوں پریشان بہت نورمل انداز میں مانے کا کہا نہیں ماں یہاں حج قبول نہ ہونے کی بات چل رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں ایک منان سے سوجہ آرام سے یہ کیا مسئلہ ہے حضرت مالک بن دینار کی مانے کہا بیٹا وہ بندہ تو نہیں ہے ارے تیرے ساتھ تیری ماں خوشی سے حاضر ہے میں تیرے ساتھ ہوں راضی ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا حج قبول نہ ہو ہوگا کوئی ایسا کہ جس نے اپنی ماں کے دل کے دل کے دھائیا ہوگا اللہ اکبر پریشان ہوگے حضرت مالک بن دینار کی مانے اللہ سے دعا کی اے اللہ میرا بیٹا بڑا پریشان ہے اسے کھل کے خواب کے ذریعے یہ بتا دے وہ ہے کون جس کا حج تو نے قبول نہیں فرمایا دوبارہ خواب میں دیکھا اللہ نے فرمایا بلخ کا رہنے والا ایک شخص ہے محمد بن حارون جس کو چالیس سال ہو گئے حج کرتے ہوئے مگر اللہ نے آج تک اس کے حج کو قبول نہیں دی کتنے دن ہوگے چالیس سال ہو گئے حج کرتے ہوئے بس آخری بات بتا رہا ہوں اپنے دل پہ لے کے جانا اور اپنی ماں سے معافی مانگ لینا آج کی رات کہیں ایسا نہ ہو یہ رات زندگی کی آخری رات ہو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے بلکی خبر نہیں حضرت مالک بن دیناب صبحہ تلاش میں نکلے محمد بن حارون آخر یہ ہے کون ملے گا کہا تلاش کرتے کرتے اس کی خیمے کے دروازے پہ پہنچ گئے دیکھا عبادت میں لگا ہوا ہے جب عبادت سے مکمل ہوئی عبادت سلام پھیرنے کے بعد قریب گئے سلام و کلام کیا جیسے ہی قریب گئے تو محمد بن حارون نے کہا کیا اس بار پھر بھی اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا اس نے خود ہی کہی دیا جو مسلح پہ بیٹھا تھا محمد بن حارون کیا اس بار پھر تم خبر لے کے آئے کہ اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا حضرت مالک بن دینار کو حیرت ہوئی کہ بڑا پنچا ہوا بندہ لگتا ہے جو میرے دل میں سوال تھا اس کا جواب خود دے رہا ہے کہاں تب تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں کیوں آیا ہوں کہاں بیٹھ جاؤں حضرت مالک بن دینار نے کہا اپنی داستان جلدی سے مجھے سلا مجھے بتاؤ کیا داستان ہے محمد بن حارون نے کہا دیکھو میرا عالم یہ تھے کہ میری ماں غریب تھی میری ماں نے غریبی کے زمانے میں بڑی پریشانیاں اٹھائیں ادھر ادھر غریب ہوں میری ماں غریب تھی ادھر ادھر میری ماں نے پریشانی اٹھانے کے بعد تھوڑے سے پیسے جمع کیے مجھے پالا جوان کیا زندگی کی ساری پریشانیاں برداش کرنے کے بعد جب جوان کیا کاروبار کر آیا کاروبار کرنے کے بعد میں بڑا آدمی بن گیا مالدار بنا اور جب مالدار بنا مالداری کے نشے میں دولت کے نشے میں میری صحبت بورے لوگوں سے ہو گئی اور میں شرابی بن گیا میں جوان ہوا شرابی بن گیا صحبت بہت اہم چیزیں آپ جانتے ہیں اچھوں کی صحبت کی وجہ سے کتہ جنت میں جائے اور بوروں کی صحبت کی وجہ سے نبی کا بیٹا جہنم میں جائے صحبت بہت اہم چیزیں اور آپ کو خوش قسمت ہیں حضور آزمیان کی صحبت آپ کو حاصل ہے اللہ اکبر وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بہت کچھ بتاتا حضرت مالک بن دینار نے کہا آپ نے داستان سنے حقام جوان ہوا شراب کے نشے میں ایک راہ میں اپنے گھر جب واپس آیا رات کے وقت میں تندور جل رہا تھا میری ماں میرے لئے تازی کھانا تیاری آتی تھی تندور تیار تھا آگ جل رہی تھی جب میں نشے کے حالت میں گھر کے اندر آیا میری ماں کو میرے حالت کو دیکھ کے غصہ آیا میری ماں نے کہا ظالم شراب پیتا ہے میری ماں نے ایک تمہچہ ایک تھپڑ میرے چہرے پہ مارا میں شراب کے نشے میں تھا مجھے کوئی فرق نہ تھا کہ سامنے میری ماں ہے یا کون ہے شراب کے نشے میں میری ماں نے ایک تھپڑ جب مجھے مارا تو میں نے بدلے میں ماں کو مارنا شروع کر دیا میں نے ماں کو اتنا مارا اتنا مارا مارتے مارتے میرا غصہ بھوتا گیا میں نے اٹھایا اور ماں کو تندور پی آگ میں ڈال دیا اللہ اکبر وہ میری ماں چیزتی رہی چلاتی رہی سزاکتی رہی بلکتی رہی مجھ سے فیاد کرتی رہی اے میرے ظالم آگ میں ڈالنے والے تریفہ ہو مگر نشو کے عالم بتھاؤ مجھے کوئی خیال نہ آیا جب میرا نشو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہوا میں نے دیکھا میری ماں چل گئی ہے اب تیر ہو گئی ہے میری ماں چل کے راکھ ہو گئی ہے اب ماں کے اندر کوئی چیز باقی نہیں ہے میں نے جس ہاتھ سے جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا فوراں گھر کے اندر سے گلہاری کو اٹھایا فوراں اپنے ہاتھ سے اسی ہاتھ کو کات دیا بہی اور کات کر ٹھیک دیا کہ وہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے جو ماں کے اوپر اٹھا ہو وہ ہاتھ کو میں نے کات کر ٹھیک دیا اے مالک بن دینار دیکھو میرا یہ ہاتھ نہیں ہے لوہے کا ہاتھ لگا ہویا ہے اس کے بعد کہا محمد بن حارون نے اس کے بعد میں نے ساری دولت جتنا پیسہ میرے پاس تھا اللہ کی رحمہ صدقہ کر دیا چالیس سال ہو گئے چالیس سال سے پورے دن روزہ رکھتا ہوں چالیس سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے چالیس سال ہو گئے حج کرتے ہوئے چالیس سال ہو گئے اللہ کی رحمہ عبادت کرتے ہوئے چالیس سال ہوتے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئے مگر عالم یہ ہے جب حج پورا ہوتا ہے تو اللہ کسی نہ کسی ایک بیگ بندے کے ذریعے خبر بھیج دیتا ہے اے محمد بن حارول لانت ہو ترے اوپر اللہ نے تیرے حج کو تیرے موہ پہ مار دیا ہے تیرے سجدے تیرے موہ پہ مار دیے تیری تلاوت تیرے موہ پہ مار دی تیرے روزے تیرے موہ پہ مار دیے تیرے حج کو بول نہیں کیا تیری نماز قبول نہیں تیرا روزہ قبول نہیں تیری عبادت قبول نہیں چالیس سال ہے یہ چالیس سال سے حج کر رہا ہوں میری نماز ہے قبول نہیں میرا روزہ قبول نہیں میرا حج قبول نہیں میری سکات قبول نہیں ہے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا اللہ اکبر حضرت مالک بن دینار حضرت مالک بن دینار کاب کا ای لرز گئی آنکھوں میں آس ہوا گئے اور اس کے بعد آنکھ فوراً اس کے خیمے سے نکل آئے یہ بندہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کے قریب بیٹھا جائے اس سے بات کی جائے اس سے محبت کی جائے اللہ اکبر بس آخری پیغام آپ کے لیے یہی ہے خبردار آگر آپ نے کبھی زندگی میں ماں باپ کو قالی بلیہ ستایا ہے برا کہا ہے یا تیز آواز میں آپ بولے ہو تو جاکر مافی مانگ لینا اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ریدہ رب فی رز الوالد و سخت رب فی سخت الوالد ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ ناراضی ہیں ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پرودگارِ عالم جو ہم نے سنا ہے اس سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے علی کے لال کو قابہ سلام کہتا ہے منار و گنبتِ خزرہ سلام کہتے ہیں تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں تمہیں حرم کے منارے سلام کہتے ہیں اور سب مر گئے یزیدی نشاء ان کا مٹ گیا زندہ ہیں مگر اب بھی تری شان یا حسین تم پر ملا جان سے قربان یا حسین مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان یا حسین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ